مفتی جسٹس تکیس مانی صاحبی کتاب جس کا انگلیش میں ترجمہ این اپروچ ٹو قرآنک سائنسز کیا گیا ہے اس میں وہ لرننگ کے اور نالج کے تین طریقے بتاتے ہیں پہلا وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہوا سے خمسہ ہے جس کو انگلیش میں فائیب سائنسز کہتے ہیں دوسرا وہ طریقہ بتاتے ہیں اندھرننگ کا کہ وہ انٹلیکچول ہے وزڈم ہے یا آپ کی ریزنگ ہے اور تیسرا وہ طریقہ جو ہے وہی بتاتے ہیں کہ یہ تین طریقے ہیں وہ کہتے ہیں تینوں طریقوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے فور اگزمپل آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو تو آپ اس کے اپنے ہوا سے خمسہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہیومن بیگ ہے اس کا کلر یہ ہے اس کا فیس کٹ یہ ہے لیکن اس کی ڈومین جو ہے وہ یہاں تک ہی ہے آپ اگر اپنی آنکھیں بند کرنے اور باقی سینسز کا استعمال نہ کریں تو آپ وزڈم کے ذریعے یہ ساری باتیں نہیں بتا سکتے بھی same as the case with reasoning or intellectual کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ماں ہے اس بندے کا کوئی نہ کوئی creator ہے خالانکہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھا ہوا تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ دونوں کی ایک حدود ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے جب ہماری آپ یوں سمجھ لے کہ ہماری faculties یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کا نظام وضع کیا جو کہ پغمبروں کے اوپر ہوتا ہے جس کو کشب بھی کہہ سکتے ہیں یا اور ان کو نام دیا جاتے ہیں لیکن یہاں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اب جو وہی کا نظام بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جب create ہو گیا تو اب اس کی duties کیا ہیں یہ ہم wisdom کے ذریعے نہیں بتا سکتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہی کا نظام وضع کیا کہ جس کے اندر انسان کی duties کیا ہیں وہ کس مقصد کے لئے ہے لیکن مارا آج کا مقصد یہ ہے کہ learning جو ہے ہم کیسے کرتے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ learning informal ہوتی ہے اور formal ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں informal learning بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے ماں کی گھر سے سیکھتا ہے formal learning جو ہے سکول colleges اور universities میں ہوتی ہے learning صرف اسی وقت ہوگی جب آپ کا learning attitude ہوگا جب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مکمل ہوں جب یہ ملی سوچ آپ کے اندر آئے گی تو آپ کی learning بالکل نہیں ہوگی اچھا اب یہ دو sources یا تین sources کی ہم نے بات کی ان میں سے دو sources سے آپ کی learning ہوگی اب وقت آگیا ہے earning کا کہ جب آپ نے learn کرنی ہے اب عبادت کے ذریعے آپ اپنی جنت یا دوسر کمائیں اسی طرح آپ دنیا بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب آپ کے پاس کوئی degree آگئی آپ teacher بن گئے ہیں medical کے شعبے سے آپ بتانے لوگ ہے dentistry سے ہے engineering سے ہے veterinary سے کسی بھی شعبے میں آپ لے لیں اب آپ نے وہاں پہ اپنی job شروع کر دی اور آپ نے earning شروع کر دی اس میں میں یہ بات ضرور کم ہوا کہ جب آپ کی learning ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس اب returning کا time آگیا ہے returning کی اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالی نے جنت دوزرخ پیدا کیا اور آپ نے عبادت کر دی ہوئی ہیں تو اب آپ کی returning ہے آپ کو اس کے return کے اندر اللہ تعالی یہ والی چیزیں جائے وہ انعائیت فرمائیں گے دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جتنی انجیوز ہیں جس میں میں اخوت کا ذکر کروں گا جس کے اندر میں ایدی فارمڈیشن کا ذکر کروں گا قاسم نیشاہ فارمڈیشن کا ذکر کروں گا میرے قلن شوکت جویزہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے مواس فارمڈیشن بنائی ہے وہ بھی کئی بچوں کو سکورشید دیتے ہیں اب یہ جو بچے یا جن اداروں کا میں نے ذکر کی ہے جہاں سے لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں لرن کرتے ہیں ارن کرتے ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں کو اپنی جو لرننگ سے جو انہوں نے کمائیا اس کا return کریں وہ return کیسے ہے جیسے ایک teacher بنتا ہے وہ بچوں کو بڑھاتا ہے اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو return کرتا ہے آپ کو save دیتا ہے آپ کو دمائیاں لکھے دیتا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ learning earning اور اس کے بعد یہ returning والی اسی طرح اور بہت سے ادارے ہیں higher education commission آپ کو scholarship دیتا ہے باہر کے دنیا میں جاتے ہیں وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے ہمارے اوپر عبادت فرض ہے کہ ہم اے اداروں کو لٹائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایسے دیا سے دیا جلتا رہے گا تو ہم اپنی learning earning اور returning کے ساتھ ایک عام لوگوں کو بھی میسیدیں گے اور اس کا بڑا اچھا impact جو ہے وہ آنے والے بچوں کے اوپر آنے والے والنین کے اوپر یا جو اس process ہے گزروں کے پر پڑے گا اس میں میں آپ کو ایک اور بڑی واضح مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہماری society میں کئی ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنے چھوڑے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ سایاہ کر دی زایاہ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو بھی انہوں نے اس کی قربان نہیں دی تو یہ وقت ہے کہ جب آپ پڑھ لکھ جائیں تو اپنے ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے اپنی لائف کے اندر شادی نہیں کی یا آپ کے لیے انہوں نے اپنی تمام جو مرات ہیں ان کو انہوں نے قربان کیا تو آپ ان کو بھی اس حوالے سے یاد رکھے کہ انہوں نے آپ کو اس وقت پالا جب آپ کا کوئی سارا نہیں تھا اس طرح والدن کے حوالے سے بھی والدن بڑی مشکل سے بچوں کو پالتے ہیں اور اینڈ پہ یہ کہتا ہے اکثر فیملیز کے اندر تو نہیں میں کہتا ہے لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی والدن کو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا تو یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس اللہ کا شکر بجان ہے جس نے آپ کو آج تک یہاں پر زندہ رکھا اور آپ اس قابل ہوئے اور جو بندہ جہاں پر ہے یا جہاں پر تھا اس کو ہر لیہا سے اپنے اس ادارے کو ریٹرن کرنا چاہیے جہاں سے پڑھ کر وہ پلیس کا افسر بنا ڈاکٹر بنا انجینئر بنا یا وٹنیریم بنا جو بھی آپ اسے کہنے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سکولرشپ جو ادارے آپ کو دیتے ہیں جو جو مجھے اپنے صادق بردرز کا یاد آ رہا ہے کہ وہ بھی اس قرارشک دیتے ہیں تو یہ تمام بچے جو وہاں سے پڑھ کے جائیں ان کو لرننگ کے بعد جب ارننگ کریں تو ان کو ریٹرننگ ضرور کرنی چاہیے ان اداروں کو تاکہ یہ سسرا جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور اپنے والدین سادسہ کا ضرور شکر گزار رہے ہیں کیونکہ یہ ریش ٹو دی کلائمکس آف یور کیریہ جس کا آپ نے کبھی تصبر نہیں کیا تھا اور اس خدا کا بھی شکر دا کرے جس نے آج آپ کو یہ دن دکھا لے آخر میں میرا وہی پیغام کہ گھروں کے اندر درخل لگائیں لیکن پھل دا درخل لگائیں میرا ایک نعرہ میں نے کئی سے سونا تھا کہ ایک بشر دو شجر ہر بندہ اپنے گھر کے اندر دو شجر لگائے تاکہ اگر آنے والے دنوں کے اندر ان لوگوں کو بھی پھل مل سکے جن کو نصیب میں پھل نہیں ہوتے یا وہ نہیں خلی سکتے آپ کو بہت بہت شکر